اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بیٹکوئن کی انالائسز کریں گے اور میں نے آرٹس کوئن کے کچھ ٹریڈ سیٹ اپ بنائے ہوئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی سٹریٹیجی اگر آپ کی اپنی سٹریٹیجی جو ہے وہ اتنی اچھی ہے اور ایکوریسی کے ساتھ ورک کر رہی ہے تو پھر میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ اپنی سٹریٹیجی کے مطابق ہی چلیں ٹھیک ہے لیکن بھائی تاویر مارکٹ اپنا میکانیزم چینج کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کا بیہیوئیر مارکٹ کا ایٹیٹیوڈ بدلتا رہتا ہے تو آپ کو اس کے بدلتے ہوئے روئیے کے دھوکے دیکھ کے آپ کو ٹریڈ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جیسے ہی اس کا میکانیزم چینج ہو آپ کو فوراں سمجھنا پڑے گا جہاں پر یہ اپنی کوئی پوزیشن کو چینج کرے آپ کو فوراں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا تو آئے دن کوئی نہ کوئی مینپلیشنز ہوتی رہتے ہیں جتنے بھی بڑے انسٹیٹوٹ ہیں یا بینک ہیں وہ مینپلیشنز کرتے رہتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اور ویسے بھی آپ کو لوگوں کے ایٹیٹیوڈ لوگوں کی سائیکولوجی کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کی سائیکولوجی کو جج کر لیتے ہو تو نوڈ آٹ آپ مارکٹ کی سائیکولوجی کو جج کر لوگی جتنے بھی انسٹیٹوٹ ہیں وہ ہمیشہ پروفٹ میں رہتے ہیں 99% پروفٹ میں رہتے ہیں ہیچ فینڈ مینجر کافی اچھا خاصا پروفٹ میں رہتے ہیں وجہ کیوں ایسا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی سائیکی کو سٹڈی کرتے ہیں لوگوں کے جتنا بھی یہ ہیومن جینوم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 95% جو مارکٹ کے اندر لوس کر رہے ہیں وہ دوسری طرف 5 سے یہ 10% لوگ پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو ان کو کیسے پتا چلتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسے گین کھیلتے ہیں ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ریٹیل ٹریڈر نے ادھر خریدنا ہے ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ریٹیل ٹریڈر نے ادھر سیل کرنا ہے تو خیر میں آپ کو کوئی اپ ڈیٹ دیتا ہوں بیٹکوئن کی اگر ابھی ہم کرنٹ سینریو کا بات کریں تو ہمارے پاس اپروکسیم الڈی سکسری 3799 کی رینج میں بیٹکوئن جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور تقریباً 8-10 گھنٹے ہو گئے ہیں تقریباً نہیں یہ بلکہ زیادہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے 20 سے 25 ہیں تو اس 20-25 گھنٹوں سے مسلسل مارکٹ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے اور ایک زون میں ایک رینج میں موب کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے 4 آور کا ٹائم فریم اوپن کیا اگر میں 1 آور کے اوپر شفٹ کروں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں میں ری سیٹ کرتا ہوں چارٹ کو اب یہ دیکھیں اس زون سے لے کر ٹھیک ہے اس میں آپ کو میئر کر کے بتاتا ہوں ہمارے پاس یہ والا زون ہے اور اس زون سے لے کر یہاں تک مارکٹ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے تقریباً اس کو ایک دن اور تیرہ گھنڈے لگ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ چلا کارسہ جو ہوا چلا گیا تقریباً مائنس 1.31% کے رینج میں یہ اس زون کی اسی رینج میں گری بھی ہے اچھا اب اس کے بعد مجورٹی آف ریٹیل ٹریڈر آپ کو پاتے ہیں جب بھی مارکٹ کنسولیڈیٹ کرتی ہے تو اس کے بعد ایک تیزی کا سیشن لازمی آتا ہے اب جدر زیادہ لیکویڈیشن ہوگی مارکٹ اس طرف موک کرے گی اب ٹاپ سائیڈ کی اوپر بھی زیادہ لیکویڈیشن ہے اور بھوٹم میں بھی زیادہ لیکویڈیشن ہے اور مارکٹ نے ایک پمپ دکھایا ہمیں تقریباً 61,000 کی رینج سے ٹھیک ہے اور ابھی کرنٹ جو اس نے ہائی بنایا ریسنٹی وہ 64,300 کی رینج تھی اور ابھی ہمارے پاس یہ 63,300 8,1,7 کی رینج میں چل رہا ہے تو اگر بیٹی سی نیچے کی طرف گیرتا ہے تو ہمارے پاس یہ جہاں پر میں نے ریکٹینگل لگائی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس زون سے یہ سپورڈ لے کے اوپر کی طرف اچھل سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سیم ایز جہاں پر یہ بار بار سپورڈ لے رہا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئے گا کیونکہ جن لوگوں نے سکیلپ ٹریڈ کی ہوئی ہے لوگوں کے سارے لوگوں کے سٹوپ لوس اس پوائنٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو یہ ادھر سے سٹوپ لوس کو ہنٹ کر کے اوپر کی طرف نکل سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ ہی اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ اسی لائن کو ٹیسٹ کرتا پھر اس طرح اوپر نکل جائے گا اگر اسی زون میں یہ سپورٹ لے لیتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا پھر سیکنڈ بات اگر ہم دیکھیں سکسٹی سیون تھاؤزند اور سکسٹی ایٹ تھاؤزند کی رینج میں ایک آرڈر بلوک بنا ہوئے ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے رکٹینگل لگائی ہوئی ہے اگر مجورٹی آف لیکویڈیشن اس نے اٹھانی ہے تو پھر اس کو سکسٹی فائیو تھوزند ایٹ ہنڈرڈ کو ٹچ کرنا ہوگا ادھر زیادہ مال پڑا ہوئے ہیں زیادہ پتہ نہیں چل رہا تو آپ لیکویڈیشن ہیٹ میپ کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ٹوانٹی فور آور کا ڈیٹا ہے جہاں پر سکسٹی فائیو تھوزند اور اس کے بعد یہ رینج بن رہی ہے سکسٹی تھری تھوزند فائیو ہنڈرڈ کی رینج بن رہی ہے یہ سکیلپ ٹیڈر کی لیکویڈیشن شو رہی ہے اگر یہی آپ ٹائم بڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میجورٹی آف لیکویڈیشن کہاں کہاں پر پائی جانا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے جتنا بڑا ٹائم فریم اتنی میجر لیکویڈیشن جو وان منت کی لیکویڈیشن کا ہیٹ میں وہ تقریباً ستر ہزار ڈالر کی رینج بھی بیٹکوین کی لیکویڈیشن کو شو کر رہا ہے اپروکسیمیٹلی اس زون میں اگر بیٹی سی جاتا ہے تو وان پوائنٹ وان پوائنٹ ایلیون بلیون ڈالر کی جو لیکویڈیشن ہے ٹھیک ہے لوگوں کٹینڈ ہو جائے گا لوس ہو جائے گا اس کے ساتھ میں کچھ آپ کے ساتھ آرڈس کوئن شیئر کرتا ہوں پھر ہم نیوز کی بات کرتے ہیں اور پھر اللہ حافظ یہ میرے پاس ایک رینڈر کوئن ہے میں نے لیولز مارک کی ہوئے ہیں تو جیسے یہ 640 کی رینج میں جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ 640 کے اوپر اس کی سب سے زیادہ لیکویڈیشن بڑی ہوئی ہے میجورٹی آف لیکویڈیشن 640 کے اوپر 649 کے اوپر زیادہ لیکویڈیشن ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ دیکھو یہ بھی کنسولیڈیٹ کر رہا ہے کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد یہ ایک بریک آؤٹ دے گا بریک آؤٹ دینے کے بعد پھر یہ ڈان سائٹ کی طرف موو کر سکتا ہے تو میں اس کو 640 کی رینج میں سیل کروں گا اس کے بعد ایک اور کوئن ہے ZRO ZRO بہت خوبصورت سیٹپ بنا رہا ہے لیکن اس کی جو میجور لیکویڈیشن ہے وہ میں نے لیول مارک کی ہوئے میں اس کو شورٹ کروں گا 450 اور 445 کی رینج میں ٹھیک ہے جو اس کا زیادہ مجور لیکویڈیشن جو مال پڑا وہ 640 اور 448 کی رینج میں پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے لیولز میں نے مارک کی ہوئے اس سے بھی زیادہ اگر اوپر کی طرف جا سکتا ہے تو 5 ڈالر کے اوپر میں huge capital کے ساتھ trade کو اوپن کروں گا اب نیوز کی بات کرتے ہیں آج سنڈے ہے تو ہمارے پاس سنڈے سیچرڈے سنڈے کو آپ کو پتا ہے فور ایکس مارکٹ آف رہتی ہے ویسے بھی چھٹی ہوتی تو جس وجہ سے کیا لوگ کے نیوز نہیں ہی ہمارے پاس لیکن crypto 24 آور اوپن رہتی ہے اس سے آپ نے غبرانہ نہیں ہے کل کی بات کریں تو US core durable کا ڈیٹا ہے پھر اسی طرح 27 کی بات کریں تو سی بھی consumer confidence ہے وینس ڈی کی بات کریں 28 ڈی کو تو EU Australian سی پی آئی ڈیٹا ہے پھر اسی طرح تھرس ڈے کی بات کریں 29 ڈیٹ اور 30 ڈیٹ جو ہے اس دن US پریلیم GDP کیوں اور کیوں کا ڈیٹا ہے اور ساتھ ہی unemployment کلیمز کا ڈیٹا آنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں فرائیڈے 30 کی تو US core PS پرائس ڈیٹس کا کا ڈیٹا ہے تو یہ سارا ہمارے پاس کیلو کے news events ہیں ٹھیک ہے دو تین دن جو ہیں ہمارے پاس وینس دے تک اتنا ڈیٹا نہیں رہے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس کافی اچھا خاصا ڈیٹا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں اور مجھے call بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے ساری چیزوں کو لازمی مدے نظر رکھ کے دیکھنا